اپنے گھروں کی معاشرت نبی باری لاؤ ایک دوسرے کی تعریف کرو ایک دوسرے کی حصلہ افضائی کرو سبحان اللہ اللہ کے نبی گھر آئے ام سلمہ کے گھر کی باری کھانے کو کچھ نہیں پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں تو خامد و محمد و مصطفیٰ جیسا اور آگے کھانا تیارنا تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانے کو کچھ ہے تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے یہ سرکہ پڑا ہوا ہے اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں وینیگر وینیگر شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہیں آئے ایسی چیز ہے ایک ڈراؤپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے ہاف تی سپون لو تو تمہارا سارا گلہ چیر کے رکھ دیکھ اور میں غلطی سے کوئی سرکے بعض سلاعت پہ ہوتا ہے نہیں سرکہ ڈالا ہوں میں غلطی سے میرے موہ میں کوئی ایک پتہ بھی چلا جائے تو ایک ہفتہ میرا گلہ گیا اتنا میرا سنسٹیف گلہ ہے اس سے سرکہ کوئی کھانے کی چیز انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی یہ ایک سرکہ ہے آگے میرے نبی کہ سرکہ بھی کوئی کھانے دی چاہے تو اتنا ہی نہیں پتہ بھی سرکہ کھانے دا نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا تو نعم ال ادام ال خد انہوں نے سلمان سرکہ جیسا تو سالنی کوئی نہیں ہی 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 سرکہ جیسا تو سالنی کوئی نہیں کیسے اپنی بیگم کو شرمند کیسے نکالا پر ایسا سے کم تر اسے نکالا سرکہ جیسا تو سالنی کوئی جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکنیاں بیویاں بھی ڈڑ دیئیں خود ہو رہے ہیں تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں چونکہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو ایک دوسرے کو عزت دو پر داشت کرو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے پورا گھر میرے نبی نے نقشہ بڑا ہر ایک کی قیمت بتائی ماں تیرے قدمت علی جنہ کا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا میں صورت فاتح پر رہوتا ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبین کا مجھا باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے باپ تیری جنت کا دروازہ ہے کھولنا توڑنا نہیں کھولنا توڑنا نہیں توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک سب سے بہترین عورت جو اپنے خاند کی منشاہ کو دیکھیں پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا ہاں بھئی تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں انہوں نے کہا جی کیا کہا الابنت المردودہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آگئی ماں باپ کے یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرش کرنا قائنات کا سب سے افضل صدقہ گھر ایک گھر کیسے چلتا ہے ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا سب بھائی کھا جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے اگر میں نے کوئی خود کمائیا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا جس نے بہنوں کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی دولی اٹھائی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا ایک بولے اگر دو ہوں کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو کہ جس کی ایک ہے اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہو یہاں نے اسے پہلے کا واقع ہے پنڈی سے بچی رو رو براہار اس کا میں تو خون سنتے نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے ہی ہی کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں میں نے کہا اس میں میرا کیا خصور ہے اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آگئی بائیس سال کی عمر بیٹی دینے والا اللہ وہ ظلم کرنے والا سسرال میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے قاسم اٹھا لیے عبداللہ اٹھا لیے ابراہیم اٹھا لیے چار بیٹی ہیں لی تین زندگی میں اٹھا لیے زینب ام قلصوم رقیہ تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں فاطمہ سے نسل چلی آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی اس لانت کو دھویا عورت کا کیا تصور ہے اگر اس بیشاری کو بچی ہو رہی ہیں جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا جس نے بیٹنوں کو دولے میں بٹھایا ان کا حق ادا کیا کہ جنت میں یوں ہو جائے گا بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے حرام ہو جاتی ہے روٹی میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد میں نے ان سے تفسیر پڑی ہے میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا پرانی بات ہے چھتر ستتر میں نے کہا حضرت یہ حدیعہ ہے فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہاں میرے اپنے باپ ہے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو یعنی میری بھپیوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کیوں کیا دس روپے کی شہد کی بوتل کی اس وقت کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ مدلت تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہاں یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنیں کوئی نہیں دو بھائی ساری زمین دو بھائیوں دو بھائیوں میں نے کہاں یہ موجا ہی موجا بہن ٹھیک ہوتی تو کوئی نہ دیتا پھر کہنے گے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہہ جو اس لے میں جمعہی کوئی نہ ہوں اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو محبت ہو سچائی ہو طلفت ہو در گزر ہو معاف کرنا ہو طلاق سے بچو جھوٹی شادیاں نہ کرو پیپر کی شادیاں نہ کرو اللہ کے واسے یہ دھوکہ نہ دو محبتہ نبی ویڈیو